chemical properties of the elements of the third period third period میں جو elements ہیں ان کی تین chemical properties پہ بات ہو رہی ہے ایک ان کا reaction ہے with water پھر ان کا reaction ہوگا with chlorine اور ساتھ ساتھ oxygen کے ساتھ ان کا reaction تو یہ تین chemical properties ہیں پہلے بات ہوگی reaction with water پھر ہے reaction with oxygen اور پھر ہے with chlorine تو ان elements کے جتنے بھی reactions ہیں وہ sketch کی مدد سے آپ کو یاد ہو جائیں گے یہاں پر ہم ان elements کا تیسرے period کے elements کا reaction water کے ساتھ oxygen کے ساتھ اور chlorine کے ساتھ تو sketch کی مدد سے آپ کو یہ تمام reactions باتانی یاد ہو جائیں گے تو reaction with water water کا structure ذہن میں رکھئے گا water ایک polar molecule ہے یہ اس کا structure ہے کہ جہاں پر oxygen پہ partial negative charge ہے اور hydrogen پہ partial positive charge ہے یہ water کا structure ہے تو گویا oxygen ایسا سائٹ ہے جو کہ electron جو ہے وہ دے سکتا ہے اور hydrogen جو ہے تو یہ electron لے سکتا ہے سو یہ ہمارے پاس ہے water کا structure اب اگر ہم sodium کی بات کر لیں تو یہ ایک metal ہے جنرل ایک trend یاد رکھئے اور اسی سے آپ کو ساری properties یاد ہوں گی trend یہ ہے غور سے دیکھئے گا کہ ہمارے پاس جو element ہے sodium سب سے پہلے sodium ہے اس کے بعد پھر مگنیشم ہے aluminium اس کے بعد سیلیکان فاسفورس ہے سلفر کلورین اور آرگان third period کے جو elements ہیں وہ sodium مگنیشم aluminium سیلیکان فاسفورس سلفر کلورین اور آرگان ابتدائی metals ہیں sodium بڑا easily electron last کرتا ہے تو ذرا دیکھئے گا یہ جو hydrogen site ہے یہ metal سے electron لیتا ہے تو یہ electron last کرے گا مگنیشم اتنا easily electron last نہیں کرتا because nuclear charge بڑھ جاتا ہے تو مگنیشم کی reactivity جو ہوگی وہ sodium کے مقابلے میں کم ہے aluminium پھر ظاہرے اور بھی اس کا nuclear charge بڑھ گیا تو یہاں سے یہاں تک جائیں گے یہ metals ہیں metal کے آخری shell میں جتنے electron زیادہ ہوں گے وہ اتنا ہی کم reactive ہوگا metal کے آخری shell میں جتنے electron زیادہ ہوں گے وہ اتنا ہی کم reactive ہوگا اور پھر non metals ہیں تو non metal میں جتنے electron زیادہ ہوں گے reactivity بڑھے گی اور آرگان reaction نہیں کرتا یہاں پر دو elements اور بھی ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ elements water کے ساتھ کسی بھی حالت میں reaction نہیں کرتے یہ stable elements ہوتے ہیں water کے ساتھ یا steam کے ساتھ ان کا reaction نہیں ہوتا فاسفورس، سلفر اور آرگان تو sodium reaction کرتا ہے اپنا ایک electron اسے دے دے گا اور ہمارے پاس ہارڈروکسل آئینز بنتے ہیں اور sodium آئینز تو پرادک بنے گا ہمارے پاس sodium hydroxide sodium hydroxide ایک strong base ہے alkalie ہے سو ایکوسفام میں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ sodium اور ہارڈروکسل آئینز الگ الگ ہوں گے sodium کے گرد بھی water کے molecules ہوں گے through iron dipole force attach ہوں گے اور ساتھ ساتھ hydroxide iron جو ہے تو اس کے گرد بھی water کے molecules ہوتے ہیں through iron dipole force attach ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ہارڈروزن گیس بنتی ہیں دیکھئے reaction ہوا کیسے sodium نے electron دیے اسے اور یہ electron اس نے لیا electron پیر اس نے لے لیا ہے تو ہارڈروکسل آئین بنے sodium hydroxide بنے یعنی sodium positive اور ہارڈروکسل negative hydrogen گیس جو ہے وہ بن جاتی ہے مگنیشیم کو specially آپ entry test کے لیے medical colleges اور medical universities کے entry test کے لیے آپ اسے یاد رکھیں میگنیشیم کے دو طرح کے reaction ہوتے ہیں میگنیشیم جو ہے یہ پانی کے ساتھ reaction کرتا ہے اور وہی pattern ہے جو sodium کا ہے تو یہ produce کر لے گا میگنیشیم hydroxide تو میگنیشیم hydroxide بنتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس کیس میں بھی ہارڈروزن گیس جو ہے وہ release ہوتی ہے اچھا تو اس کا خیال لکھئے گا کہ اگر آپ نے میگنیشیم کا ٹکڑا جو ہے وہ ڈال دیا ہے پانی میں مثال کے طور پر یہ بیکر ہے اور اس میں آپ نے میگنیشیم کا ٹکڑا ڈال دیا تو اب ابتدائی طور پر میگنیشیم کی density جو ہوتی ہے وہ پانی سے زیادہ ہے اس کی density پانی سے زیادہ ہے 1.7 گرام پر سی ایم کیو بنتی ہے تو میگنیشیم کا جو ٹکڑا ہوگا وہ پانی میں سب سے پہلے نیچے چلا جاتا ہے بیکاز اس کی density زیادہ ہے یہ آپ کے پاس ہے water پھر جب reaction ہوگا تو یہ بڑا slow reaction ہوتا ہے میگنیشیم کے ساتھ پانی کے reaction بڑا slow ہے تو جو میگنیشیم ہارڈ اکسائیڈ بنتی ہے وہ بھی surface پہ attach رہتی ہے زیادہ ڈیزول نہیں ہوتی کچھ ڈیزول ہو جاتی لیکن اس کی solubility بڑی کام ہے ساتھ ساتھ جو hydrogen gas بن رہی ہے تو hydrogen gas کے جو bubbles ہیں چونکہ slow reaction ہے تو وہ hydrogen gas کے bubble اسی کے ساتھ attach رہ جاتے ہیں اس وجہ سے اس میگنیشیم کی ٹکڑے کی overall جو density ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی بیکاز gas اس کے ساتھ attach ہو گیا تو اس کے وجہ سے یہ جو ٹکڑا ہوگا یہ surface پہ آ جاتا ہے میگنیشیم کی بڑی کم density ہے hydrogen کے bubble is attach ہو گئے تو یہ surface پہ آ جائے گا جو دوسرا reaction ہے وہ میگنیشیم کا steam کے ساتھ ہے یاد رکھیں یہ steam ہے تو steam کے ساتھ یہ reaction کر لیتا ہے اور اس case میں یہ product بنائے گا مگنیشیم oxide مگنیشیم oxide solid ہے جنرل ایک بات یاد رکھیں گا کہ alkalie metal group 1 کے elements اور group 2 کے elements کے compounds solid ہوتے ہیں اگر ان کے علاوہ کوئی اور metal compound میں نہیں ہے مطلب sodium dichromate وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی like sodium chloride sodium اس طرح کے compounds اچھا تو مگنیشیم oxide بنے گی اور hydrogen gas اس میں release ہوتی ہے اس case میں بھی hydrogen gas release ہوتی ہے یہ تینوں reactions جو ہیں as a whole یاد رکھئے الگ الگ reaction کو نہیں as a whole pattern کو دیکھئے تو as a whole یاد رکھئے کہ اس کی reactivity یہ reaction fast ہے sodium کی reactivity زیادہ ہے sodium کا بڑا fast reaction ہے مگنیشیم کا slow ہے اچھا اس کے بعد aluminium ہے aluminium normal تھنڈے پانی کے ساتھ مطلب room temperature پہ water کے ساتھ reaction نہیں کرتا تو ہم نے پانی کو steam میں convert کر دیا heat کر دیا still تھوڑی سی heat کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ اسے heat کرتے ہیں steam میں تو یہ product produce کر لے گا aluminium oxide aluminium oxide AL2O3 solid ہے اور ساتھ ساتھ hydrogen gas release ہوتی ہے یاد رہے کہ یہ آپ کے پاس aluminium کا ٹکڑا ہے تو جو oxide بنے گی وہ اس کے surface پہ رہتی ہے اور یہ oxide اس کے ساتھ attach رہتی ہے یہ لوہے کا oxide نہیں ہے زنگ جسے ہم کہتے ہیں rust وہ نیچے گر جاتا ہے تو fresh جو لوہا ہوتا ہے وہ further پھر expose ہوتا ہے reaction کے لیے تو یہ جو ہے ہمارے پاس aluminium aluminium AL2 aluminium اور یہ جو compound ہے یہ aluminium کہلائے گا تو یہ اس کے ساتھ attach رہے گا لہٰذا جو further oxygen آئے گی تو اس کا پہنچنا aluminium تک ممکن نہیں ہے تو واپس reflect ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ aluminium oxide aluminium کو further reaction سے بچاتا ہے اور اس طرح کے metals کو پھر ہم کہتے ہیں passive metals مطلب جو oxide clear ہوتی ہے وہ ان کو protect کرتی ہے further corrosion سے so aluminium ایک پیسیو metal ہے اور aluminium یہاں پہ بن جاتا ہے aluminium بائی نیچر ایمفوٹیرک ہے یہ base ہے یہ بھی base ہے یہ بھی base ہے aluminium بن جاتا ہے یہ ایمفوٹیرک ہے مطلب کہ یہ acid اور bases دونوں کے ساتھ یہ reaction کرتا ہے silicon silicon بہت زیادہ stable ہے میں نے کہا تا reactivity decrease ہوگی تو یہاں تک تو بڑی decrease ہوگئی silicon اور بھی stable ہے تو لہٰذا اسے بڑی intense heat آپ دیں گے intense heat دیں گے تو پھر کہیں جا کے silica بن جاتا ہے silica یعنی silicon die oxide اس کا خیال لکھئے گا کہ یہ carbon die oxide کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ ایک in organic polymer ہے جہاں پہ silicon جو ہے tetrahedrally bound ہوتا ہے چار oxygen کے ساتھ اور پھر ہر oxygen جو ہے وہ دو silicon کے ساتھ bound ہے تو یہ ایک polymeric compound ہے polymer ہے silica جیسے ہم sand کہتے ہیں جیسے construction میں rate جیسے کہتے ہیں construction میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور ساتھ hydrogen gas release ہوتی ہے یہ ہے hydrogen gas state کے لحاظ سے یہ بھی solid ہے reactivity decrease ہو گئی یہ یاد رہے کہ phosphorus اور sulfur phosphorus اور sulfur نہ تو white phosphorus reaction کرتا ہے water کے ساتھ نہ red phosphorus phosphorus کو store کرنے جنرلی white phosphorus کو پانی میں رکھتے ہیں لیکن اگر ایسے open container میں رکھیں گے تو white phosphorus پر reaction کر جاتا ہے air کے ساتھ air میں oxygen so یہ جو دونوں ہیں یہ یاد رہے کہ یہ reaction نہیں کرتے نہ تو یہ reaction کرتا ہے اور نہ ہی یہ reaction کرتا ہے میں نے کہا آپ لوگ anti tests کے لئے medical colleges اور medical universities کے ان تینوں کو یاد رکھیں گے کہ یہ جو three elements ہیں they do not react with water پھر ہمارے پاس ہے chlorine normal water کے ساتھ ذرا دیکھیں reactivity بڑھ گئی تو اب چونکہ یہ non metal ہے اور آخر شل میں کافی electrons ہیں تو یہ last نہیں کرتا بلکہ کسی اور کے electron لے لیتا ہے ہمارے پاس product یہ بنا دیتا ہے دو قسم کے acid بنتے ہیں ایک جس کو ہم کہتے ہیں h o cl hypo chloris acid اور دوسرا ہے hydro chloric acid hypo chloris acid ذرا اس کے structure کو دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ہے chlorine chlorine اور یہ water h o h ہوا یہ کہ یہ دونوں باحمل کے بنا دیتے ہیں hcl اور باقی کیا بن جائے گا chlorine oxygen اور hydrogen تو یہ hypo chloris acid اور یہ hcl اس کو ہم کہتے ہیں hypo chloris acid hypo chloris acid اس reaction کیلئے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ reaction جو ہے یہ reversible ہوتا ہے تو یہ equilibrium میں رہے گا اور ایک اور اہم بات کہ جو hypo chloris acid ہے وہ بھی stable نہیں ہے بلکہ وہ equilibrium میں ہوتا ہے یعنی یہ ہمارے پاس further decompose ہوگا آپ چاہے تو اس کو ادھر لکھ سکتے ہیں لائک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو hypo chloris acid ہے تو hocl آگے پھر convert ہو جاتا ہے hcl میں اور oxygen میں اس oxygen کا خیال لکھیں یہ atomic oxygen ہوتی ہے اور بعد میں atoms باہم مل کے کیا کرتے ہیں molecule بنا لیتے فیلحال نہیں بنا رہا chlorine کو آپ جانتے ہیں کہ طالاب جو ہوتے ہیں تو اس کے پانی کو صاف کرنے کے لئے بیکٹیریا سے صاف کرنے کے لئے chlorine جو ہے اس میں سے اس کو bubble کیا جاتا ہے اس طرح پانی کو بھی drinking purposes کے لئے بھی ہے اور یہ بیکٹیریا کے اس wall جو protective wall ہے یہ اس کو جلا دیتا ہے بیگاز یہ بڑا reactive ہوگا فیلحال میں لکھ